ایسا کڑا مقابلہ جہاں درشک سیٹ سے ہلے تک نہیں دونوں ٹیموں نے شاندار پردرشن کیا لیکن لکھ لکھ ودھائیاں ویجیتاؤں کو آج کے مین آف دا میچ نے تو جھنڈے گاڑ دیئے گین سے کیا ایک بشوس دریے پردرشن ہم بلے باز سے کچھ دھوہ دار پاری کی کام نہ کریں گے جب وہ فلڈ لائٹس میں کھیلیں گے ٹاوس کا سامنے دونوں کپتان موجود ہیں چلیے دیکھتے ہیں اور یہ ٹیلز ہے ٹاوس کے ویجیتا پہلے بلے بازی کریں گے وہ ہر گیند کو بلے کے بیچوں بیچ لینا چاہتے ہیں کھیل شروع ہونے والا ہے کیونکہ کھلاڑی میدان کی طرف جا رہے ہیں لگتا ہے آج بڑی 5,4,3,2,1 گو ہمیں ایک دوفان دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوسرے چھوڑ سے بھی پیسر آ رہے ہیں اوزاک اوزاک ایسا لگتا ہے تھرڈ امپائر کے لیے جائیں گے شروعاتی کامیابی میں فیلڈنگ یونٹ میں کافی مدد کی ایک عجیب نرنے لیا ہے بیٹنگ کیپٹن نے پاری کے شروعات میں ہی ایک لور آرڈر بیٹسمن کو اوپر کھیلنے بھیجا ہے بیٹسمن کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ کیا ہے ہوای فائر کیا یہ ان کو مہنگا پڑے گا کاش ان فیلڈر کے پاس ایک ہیلیکاپٹر ہوتا نہیں تو بھائیہ یہ گیند رکھنے والی نہیں ہے کھیل دیا ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکٹ نہیں کمانی چاہیے گیند سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں مانو کہہ رہے ہو آئیے آپی کا انتظار تھا بلے باز نیراشا پوروک واپس جاتے ہوئے اس کو بیسک گیم کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلیں بلے باز اپنیر کے فیصلے سے ناکھوش لگتا ہے ریویو کے لیے جائیں گے ٹیل اینڈر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے لگتا ہے کیپٹن کا کوئی نیا پلان ہے گیند ہوا میں اور ایک سرکشت ہاتھوں نے گیند کو لپک لیا کہانی ختم بالنگ ٹیم کا نرشن ساکرمان بلے بازوں کی تو منو جانی لے لی بھائیہ آپ کیا ہوت پچتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیٹ آسان کیج دے دیا اپنے فیلڈر کو کیا گیند بازی کی ہے بولر نے یہ گئی ایک اور وکیٹ بلے بازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ایک اور وکیٹ گری ان کو اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے انتکھلنا ہوگا یہ ہو رہا ہے سمپونڈ آکرمنٹ کیونکہ دوسرے چھوڑ سے بھی تیز گیند باز آ رہے ہیں بیلز کی بطیاں جلی کیا گیند تھی نیا بلے باز اب سمیں ہے سکورنگ کی گتی کو بڑھانے کا سکتے ہیں بولر کی پرفیکٹ لینڈ ڈیلیوری بہت شاندار بلے باز دویدھا میں آؤٹ پول کیا بلے باز آؤٹ اب اسے انتک رہ کر اس پاری کو سنبھالنا ہوگا تاکہ یہ اچھا ٹوٹن کھڑا کر سکے اب دے دیا گیا امپائر دوارہ بلے باز امپائر کے اس پیسلے سے مطمئن نہیں لگتا یقین کے لیے ریویو لیں گے بلے باز نے اشارہ کیا ریویو کا اور نرنے گیا تھرڈ امپائر کے پاس گین باز کی چطور بولنگ بول سیدھا ٹانگوں کے بیچ لگی بولنگ سائٹ کی آکرامک شروعات چلتا کیا ڈک پر بلے باز کو لگتا ہے اپنے ٹیم کے آدیش کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ بہت کم ہی یہ اس پوزیشن پر میٹنگ کرتے ہیں آوزار بلے باز آسانی سے ہار نہیں مانیں گے بلے کا کنارہ دکھانے کے لیے ڈی آر ایس لیں گے شاہر اور اب انہوں نے امپائر کے فیصلے پر ریویو مانگا ہے اور یہ لیک بھی فور آؤٹ شاندہ ڈیلیبری جس نے بلے باز کو پھانس لیا تھوڑا عجیب اس پوزیشن پر انہیں بیٹنگ کرتے دیکھنا کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی بیسک گیم کھیلیں لڑائی کرنی پڑ رہی ہے بہترین پردرشن فیلڈر زوارہ بس اپنی پڑ رہی ہے بس اپنی پڑ رہی ہے موسیقی بوٹ پہ یہ لکشے بہت آسان گیند بازوں کو خاصی محنت کرنی پڑے گی اس میچ کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے لگتا ہے یہ اپنی ٹیم کی امیدوں پر کھڑا اترے گا گیند کی پچھ پر آیا اور اڑا دیا ہون سائٹ کی طرف ایک دبا اور گیند پاونڈر کے باہر گیند ہوای یاترہ پر چھکا ہو سکتا ہے یہ آگے بڑے اور اٹھا دیا ہون سائٹ کی طرف اس بار گیند کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے آور کی انٹیم گیند پر گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر سنی سے ٹائم نہیں کر بائے اچھلتی پوٹتی چھلانگ لگاتی گیند گئی باؤنڈری کے باہر چار رن ملیں گے بیٹسمن کو لگتا ہے گیند باز کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پر ہی چوکا گیند کی پچھ پر آیا اور اڑا دیا ہون سائٹ کی طرف دو گرما گرم باؤنڈریز لگاتار کیا باؤنڈریز کی ہٹ ٹرک ہوگی اس پیل میں اپنی لائن اور لینڈ پر نینترن نہیں رکھ پا رہے ہیں دن دن آتا شاٹ شکتی شلی شاٹ لانگ آن کو بھی ٹیئر کر دیا کیا انداز ہے جیت کے مقام تک پہنچنے کا ایسا کڑا مقابلہ جہاں درشک سیٹ سے ہلے تک نہیں دونوں ٹیموں نے شاندار پردرشن کیا لیکن لکھ لکھ ودھائیاں ویجیتاؤں کو آج کے مین آف دا میچ نے تو جھنڈے گاڑ دیئے گین سے کیا ایک وشو ستریے پردرشن لیکن باختری پردرشن مینج ترس我是